اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹرسٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں لو سیلف اسٹیم کی یعنی عزت نفس کی کمی کی دیکھئے اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں تو میں سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں اس کے لیے دیکھیں ایک ہوتی ہے سیلف ایمج اور ایک ہوتی ہے سیلف اسٹیم سیلف ایمج تو وہ ہے جو بظاہر آپ کی اپیرنس نظر آتی ہے ظاہری طور پہ اور سیلف اسٹیم وہ ہوتی ہے جو اندر سے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں ایک بہت خوش ایک بہت کانفیڈن نظر آنے والا انسان بھی اندر سے ہو سکتا ہے بہت کمزور یا کم تر عزت نفس کا شکار ہو وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو انفیریر محسوس کرے جس کو عام اسطلح میں انفیریورٹی کامپلکس کہتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ اس دنیا میں یونیک ہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کیا ہے آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ کا ایکزسٹنس اپنی ذات میں وہ بزاتے خود ورد کے قابل ہے سو یہ آپ کے وردی ہونے کا سب سے پہلا نشان ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی صلاحیتیں آپ کی ذات وہ اپنی ایکزسٹنس میں یونیک ہے لوگوں کے پاس کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچے وہ آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھے یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے یہ ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں اور ہم اپنی ذات پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اچھی یا بری رائے رکھیں ہمیں اپنے آپ کو ان کے اپروول سے ان کے پریز سے ان کے کرٹیسزم سے ہر چیز سے جدا کرنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ لائف ایک سرکل میں ہے اور ہم سب اس سرکل میں گھوم رہے ہیں اس میں نہ کوئی کسی سے آگے ہے نہ کوئی کسی سے پیچھے ہے اگر یہاں سے دیکھیں گے تو یہ والا شخص آگے ہے اگر یہاں سے دیکھیں گے تو یہ والا شخص اس سے پیچھے ہے اور سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں ہر ایک نے اپنی زندگی کا سرکل یہ دائرہ مکمل کرنا ہے زندگی میں اکثر میرے پاس نوجوان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سال ضائع ہو جائے گا پڑھائی کا میں اپنے دوستوں سے پیچھے رہ گیا ہوں میں اپنے کنٹیمپوریز سے پیچھے رہ گیا ہوں کیوں کیونکہ ہم ساری زندگی اپنا مقابلہ اپنے کلاس فیلوز سے کرتے رہتے ہیں ان لوگوں سے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں سے کرتے رہتے ہیں اور یہی ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے کیونکہ ان کی نظر سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو اس سوچ سے بھی جدا کرنا اور یہ انداز پیدا کرنا کہ زندگی کی سٹرگلز ہر لائف کی اپنی اپنی ہیں کسی کو لائف کے شروع میں پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں کسی کو لائف کے میڈل میں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور کسی کی لائف کے آخری سال مشکل ہوتے ہیں یہ دنیا بنی ایسے ہے ہم سب کو اپنے اپنے امتحان اپنے اپنے ٹیسٹ سے گزرنا ہے تو یہ تین چار باتیں تھیں جس کے ذریعے آپ اپنی لو سیلف اسٹیم اپنا کمپیریزن اس پہ کابو پا سکتے ہیں ان سوچوں کو ان آئیڈیاز کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ انداز سے اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ